اودمزینگر پولس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے پولس نے کاشیپور تحصیل کے کنڈا تھانا چھتر میں ہوتل پیراڈائز میں چھاپے ماری کر موقع سے دیر درجن سے زیادہ یوک یورتیوں کو آپتی جنک حالات میں پایا ہے اور اس کے بعد سبی کو حراست میں لے کر تھانے میں لے جاگا پوچھتاج کی جا رہی ہے کہ اس تھانیے لوگ لمبے سمیسے پولس کو اس ہوتل میں سیکس ریکٹ کے سنچالن ہونے کی شکایت کیا کرتے تھے لیکن ہوتل کے باہر مکہ منتری دھامی کے ساتھ ہوتل مالک کی فوٹو ہونے کی وجہ سے اور ہوتل سوامی کے مکہ منتری دھامی سے اپنے سمبند بتا کر پولس کے بیچ جو جھوٹ کا محل تیار کیا گیا تھا اس وجہ سے اب تک کاروائی نہیں ہو پائی تھی وہی انٹی ہومن ٹرافیکنگ سیل ردرپول کی پرباری بسنتی آریہ نے انجیو اور اس تھانیے لوگوں کی مدد سے پہلے تو ہوتل کی اچھے سے ریکی کی اور پھر لوکل تھانے کی پولس کی مدد سے پیراڈائز ہوتل میں چھاپا مارا ہے اور موقع سے کئی آپتی جنک وستوعوں کے ساتھ دیڑھ جردن درجن سے زیادے یورتیوں کو دھر دب ہو چاہے اس میں اس ہوتل میں کافی دنوں سے شکایتیں آئی تھی اور ریٹر میں بھی میرے پاس شکایتیں ہیں اور ہمارا اینٹی ہومن ٹرافیکنگ کا ایک سہل گھٹی کیا گیا ہے تو اس طرح کی جو بھی شکایتیں آتی ہیں اس میں چھاپا ماری کرتے ہیں اور اس میں آج ہم نے چھاپا ماری کی تو کافی آنیمیتتہ پائی گئی ہے اس میں کافی جو لوگوں کو ٹھہرا گیا ہے روم میں جیسے تین تین چار چار لوگوں کو ٹھہرا گیا تو ان کی کوئی انٹری نہیں ہے ڈاؤن کی کوئی کسی پرکار کے آئی ڈی لی گئی ہے تو اس میں ہم نے کافی ابھی پاندرہ بیس لوگوں کو جو ہے احراسط میں لیا ہے اس میں پوستاس کے لیے دائے گی جس میں کوئی بھی انیمیتتہ جس کے خلاب کوئی اس طرح سے پایا تھا تو انہیں خلابوں پار رہی گیا اور مونیش چوہان ہمارے ساتھ اس خبر پر بنے ہوئے ہیں مونیش کیا ہے پورا معاملہ دیکھیں آپ کو بتا دیں جلپو عدن سنگر کے پاس شکور پیسی سوکر کے یہ کمدہ کھانے کا یہ معاملہ ہے ہوتل پیرے ڈائز کا جہاں پہ کل بات کریں اگر کچھ لیے تاپی لمبے سمجھ سے یہاں سے لوگوں کی شکایتیں آ رہی تھی کہ یہاں دہ بیہ پار کا قادر سلتا ہے جس کے بعد میں انٹی ایمیمان کا رسل کی جو انتی جو ان کے انچار تھی جس کے بعد میں لگاتار ہوتل سوامی اور ہوتل سوامی کی پاسی ہیں ان کی بھی سنلیس کا اس میں پائی جا رہی اس کے بعد میں ان کی گرفتاری کے لیے تلیاز کیے جا رہے ہیں جی جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ